بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کو سزا دینے والے جج ہمایوں دلاور نے جس طریقے سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کر عمران خان کو سزا دی سب کو پتہ چل چکا ہے سب کو اندازہ ہو چکا ہے کہ عمران خان کو سزا آئین اور قانون کی بنا پر نہیں دی گئی عمران خان کو سزا سزاتی خواہشات کی بنا پر ہوئی ہے کسی کی انا کو تسکین دینے کے لیے عمران خان کو نہ اہل کیا گیا ہے کسی کی ذاتی انا کو تسکین دینے کے لیے عمران خان کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالا گیا ہے جس طرح سے مریم نواز اور نواز شریف پوری دنیا میں زلیل ہوتے ہیں یعنی اتنی دولت ہونے کے باوجود اتنی دولت ملنے کے باوجود یہ جہاں جاتے ہیں ان کو تاریخی زلط کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ جہاں جاتے ہیں ان کو تاریخی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لندن میں اپنے اپارٹمنٹ سے باہر نکلیں تو ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں یہ کسی پبلک پلیس پر نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ تمام لوگ جان چکے ہیں کہ ان لوگوں نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ جج ہمایوں دلاور کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے پہلا دورہ عمران خان کو سزا دینے کے بعد یہ جو پہلا دورہ انہوں نے لندن کا کیا اور جو کچھ ہمایوں دلاور کے ساتھ لندن پہنچنے پر ہوا یہ نہ تو ہمایوں دلاور نے سوچا تھا اور نہ ہی وہ تمام لوگ جنہوں نے عمران خان کو سزا دینے کے لیے ہمایوں دلاور کا ساتھ دیا انہوں نے سوچا تھا ایک چھالی سیکنڈ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ جج ہمایوں دلاور نے جس قسم کا فیصلہ عمران خان کے خلاف دیا وہ نہ صرف پاکستان میں ہر بندے کو پتا چال چکا ہے کہ وہ فیصلہ کیا تھا بلکہ آور سیز پاکستانی جو پوری دنیا میں موجود ہیں ان کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ فیصلہ ذاتی خواہشات کی وجہ سے تھا اسی وجہ سے جو کچھ لندن ائرپورٹ پر اور پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں ہمایوں دلاور کے ساتھ ہوا یعنی ایک جج کے ساتھ ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی سابقہ جج کے ساتھ نہیں ہوا تمام تر تفصیلات میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں ناظرین اکرام دیکھیں میں گزشتہ کئی دنوں سے بتا رہا تھا کہ عمران خان کے وقالہ وہ تمام وکیلوں کی ٹیم جو عمران خان کے ساتھ پچھلے چار پانچ مہینوں سے ایک عدالت سے دوسری عدالت بھاگ رہی ہے وہ داد کی مستحق ہے خراج تحسین ان کو پیش کرنا چاہئے اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان وقالہ کی ٹیم نے پوری قوم کو بتایا اب بچے بچے کو بتایا کہ کس طریقے سے عمران خان کے خلاف عدالتی نظام کام کر رہا ہے کس طریقے سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یعنی عمران خان کے خلاف جو توشہ خانہ کا ٹرائل چلا ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی ایسا ٹرائل نہیں چلا خود وہ صحافی جو پندرہ پندرہ سال سے کوٹ ریپورٹنگ کر رہے ہیں عدالتوں کو کور کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ٹرائل آج تک نہیں دیکھا جس قسم کا ٹرائل عمران خان کا جج ہمایوں دلاور نے کیا اب جج ہمایوں دلاور اتنا بڑا فیصلہ دینے کے بعد کیسے بائی سکتے تھے یعنی عمران خان کے خلاف ان کو فیصلہ دینا مہنگا تو پڑنا تھا اگر یہ فیصلہ قانون کے مطابق ہوتا آئین کے مطابق ہوتا تو لوگوں نے اس کو حضم کرنا تھا لوگوں نے اس کو برداشت کرنا تھا یعنی جب نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا اس وقت کے چیف جسٹس اس وقت کے پاناما کے بینچ نے جب یہ فیصلہ دیا تو کیا ایسا رییکشن آیا وہ تمام ججز پوری دنیا میں پھرتے رہے ان کو تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا ان کو کبھی کسی نے گالی نہیں دی ان کے فیصلے کے اوپر کبھی تنقید نہیں کی لیکن جج ہمایوں دلاور کے ساتھ جو لندن ائرپورٹ پر ہوا وہ حیران کن تھا یعنی وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی یہ جان چکے ہیں کہ یہ فیصلہ میرٹ پر نہیں تھا جمعہ والے دن ہمایوں دلاور کا نام ایک کورس کے اندر ڈالا گیا میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق نے ایک جج کا نام نکال کر یہ نام ڈلوایا تھا ہمایوں دلاور کا کیونکہ ہفتے والے دن انہوں نے عمران خان کو نائل کرنا تھا عمران خان کو سزا دینی تھی اس کے فوراں بعد ان کو بیرون ملک بھیجنا تھا یعنی یہ پورا پری پلینڈ تھا ایسا ہی ہوا عمران خان کو بارہ بجے کے قریب نائل کیا گیا ساڑھے بارہ بجے سے ایک بجے تک انہیں گرفتار کیا گیا اور شام کو سات بجے جج ہمایوں دلاور لندن کے لیے روانہ ہو گئے لندن کے ہیترو ائرپورٹ پر ہمایوں دلاور نے لینڈ کرنا تھا لیکن ایک بہت بڑی تعداد میں عام لوگ ان کا تعلق تحریک انصاف سے تو ہو گئی لیکن ان تحریک انصاف کے کارکنان میں بیشتر ایسے بھی عام لوگ تھے وہ لندن کے ہیترو ائرپورٹ پر پہلے سے موجود سے صرف انتظار کر رہے تھے کہ جج ہمایوں دلاور کب یہاں پر آئے اور اس کا استقبال کیا جائے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہاں پر موجود خاص طور پر جو لندن کے ائرپورٹ پر موجود تھے جو پاکستانی وہاں پر عملہ تھا ان کے مطابق جج ہمایوں دلاور کو کئی گھنٹے اندر ائرپورٹ کے ہی بٹھایا گیا کہ اگر یہ باہر نکلیں گے تو ان کے ساتھ پبلک غلط ری ایکٹ کرے گی چونکہ وہاں پر تو آپ احتجاج کر سکتے ہیں وہاں پر تو آپ پر کوئی کنٹیمٹ نہیں لگنا وہاں پر تو پنجاب پولیس نے آپ کو گرفتار نہیں کرنا جو کچھ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے وہ لندن میں تو نہیں ہونا تھا لوگ عمران خان کے خلاف سزا دینے والے جج ہمایوں دلاور کا گھنٹوں انتظار کرتے رہے لیکن وہ موصوف ائرپورٹ سے باہر ہی نہیں نکلے پھر یہ خبر آئی لندن کے جو باخبر صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے رستے سے جج ہمایوں دلاور کو باہر نکالا گیا اور ان کو اس مقامی ہوتیل میں منتقل کیا گیا جہاں سے انہوں نے آج یعنی پیر والے دن اس کانفرنس میں شرکت کے لیے جانا تھا اب کانفرنس کی انتظامیہ بھی پریشان ہو چکی تھی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے جو آورسیز موجود ہیں انہوں نے وہاں پر دھرنا دے دیا جس ہال کے اندر جس جگہ کے اندر کنونشن سینٹر کے اندر لندن میں یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے دنیا کے بڑے بڑے ججز وہاں پر آ رہے ہیں اب اس کانفرنس ہال کے باہر اتجاج کیا گیا وہاں پر جج ہمایوں دلاور کے ساتھ کیا ہوا یہ ذرا ملاحظہ کریں آپ دیکھیں یہ دلاور ہے باہر اتجاج کیا گیا جی ناظرین اکرام آپ نے دیکھا پھر اس کے بعد کیا ہوا جو شایان علی نے خود بیان کیا ہے وہ بھی ذرا سن لیں میں نے دلاور کو دیکھا اور یہ سب پبلک سپیس ہے اور میں دلاور کو اپروش کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں ان سے پوچھو کہ کیسے آپ رول آف لاؤ کی ورکشپ پہ آ رہی ہیں اور آپ نے پاکستان میں رول آنے تباہ کر دیا ہے اور یہاں یونیورسٹی سٹاپ ہیں انہوں نے پتہ نہیں کس کی آرڈرز دے لیکن انہوں نے میرے اور میری ٹیم پہ اٹیک کیا آپ دیکھ سکتی ہے وہ کلاس روم ہے وہ ہو رہی ہے ابھی ورکشپ اس کلاس روم کے انہوں نے ابھی وینڈوز بھی آپ دیکھ سکتی ہے آپ فائن کر دیا ہے انہوں نے کرٹن ڈال دیا ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتی ہے سیکیورٹی بھی آ جی ناظرین اکرام یہ انتہائی شرمندگی کا مقام ہے ایک جج ہو یعنی اتنے بڑے منصب کے اوپر فائز ہو انصاف کا ترازو انصاف کا نظام اس کے ہاتھ میں ہو اور اس کے فیصلوں پر اتنا احتجاج کیا جائے اس کے فیصلوں پر اتنی تنقید کی جائے کہ اس کے لیے اپنے گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ایسی دولت کا کیا فائدہ جو نواز شریف کے پاس ہے جو آصف علی زرداری کے پاس ہے جو باقی سیاستدانوں کے پاس ہے وہ اتنی دولت رکھتے ہوئے کسی پبلک پلیس میں جا کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کھانا نہیں کہا سکتے جہاں پر جاتے ہیں زلت ہوتی ہے جس ائرپورٹ پر جاتے ہیں تاریخی بیزت ہی ہوتی ہے کیونکہ یہ پبلک رییکشن ہے اکثر عمران خان بھی بات کرتے ہیں کہ یہ اکیسویں صدیہ یہاں پر آپ لوگوں کو بے وکوف نہیں منا سکتے یہاں پر آپ لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ سیاستدان اچھا ہے وہ سیاستدان برا ہے لوگوں کو سب پتا ہے کہ کیا مینج ہو رہا ہے کیسے چیزیں چال رہی ہیں کیسے میڈیا کو مینج کیا جاتا ہے کیسے اداروں کو انگیج کیا جاتا ہے اس وجہ سے نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہی کچھ ہمایوں دلاور کے ساتھ لندن میں ہو رہا ہے یعنی جج ہمایوں دلاور کے لیے اپنے ہوتیل سے نکلنا باہر مشکل ہو چکا ہے جس جگہ پر وہ کانفرنس یا کورس اٹینڈ کرنے گئے وہاں پر تاریخی ذلت کا انہیں سامنا کرنا پڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی پاکستانی موجود ہیں ان کو پتا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو فیصلہ دیا گیا وہ میرٹ پر نہیں تھا اس میں میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں عمران خان کے خلاف پہلے بھی فیصلے آئے ہیں یعنی القادر ٹرسٹ میں بھی تو عمران خان گرفتار ہوئے تھے لیکن اسلامباد کے چیف جسس آمر فاروق پر اتنی زیادہ تنقید نہیں ہوئی حالانکہ وہ بھی اس پورے نظام کے اندر کئی نہ کئی منیجڈ ہیں انہوں نے بھی بھرپور ساتھ دیا ہے ہمایوں دلاور کا لیکن ان کو اس طرح کا رییکشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا جس طریقے کا رییکشن کا ہمایوں دلاور کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں جج ہمایوں دلاور کے لیے اور مشکلات کھڑی ہوں گی کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ذاتی خواہشات پر دیا گیا فیصلہ ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا تو یہ رییکشن کبھی نہ آتا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا